الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اسلامی فقہ یوٹیوب میں معازز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر مراد کو پورا فرمائے اور آج چار ذلحجہ کا جو دن ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آپ کے خندان کے لئے آپ کی نسلوں کے لئے باعث برکت بنائے اور کامجابی والا دن بنائے اگر آپ جس طرح کی مشکلات کا شکار ہیں جن تکلیفات میں مقتلع ہیں بس اتنا ذہن میں رکھیے گا یہ مشکلات یہ تکالیف یہ پریشانیاں یہ جو دنیا جہان کی تکلیفیں ہیں یہ چھوٹی ہیں اور ہمارا رب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یہ عقائد اور نظریات جب بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے برگاہ خاص بندہ مومنوں پر رزق حلال رزق کریم عزتوں کی بارش فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہی ہے بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں عزت زلت اسی کے پاس ہیں وہی سب سے اچھا اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس اور ناؤمید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہ پنا کرم فرماتا ہے رحم فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے تو چار ذلحجہ جو ہے یہ بہت برکتوں والا دن ہے جمعہ کا بھی دن ہے تو اس بہ برکت دن کے اندر یہ جو وظیفہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لئے آپ کے خندان آپ کے نسلوں کے لئے سعادت کا برکتوں کا عظمتوں کا فضیلتوں کا ذریعہ بنے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا انتہائی زیادہ کرم ہے آئے روز ایسے دن ایسی راتیں نصیب ہوتی رہتی ہیں کہ جن کے اندر بندہ مومن اپنے رب تعالیٰ کے حضور اپنی عرض اپنی مناجات جو ہے رکھتا ہے تو اللہ کریم اور اپنے پیارے محبوب پاک کے قدمین شریفین کا صدقہ اسے عزتوں کے عظمتوں کے تاج جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے تو یہ خاص عمل آپ ضرور کیجئے گا اس عمل کی برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چند ہی روز میں ملنا دیکھنا نصیب ہو جائیں گے شروع ہو جائیں گے تو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ اسماع الحسنہ کے ذریعے یا مختلف دعاوں کے ذریعے یا نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں عرض اپنی پیش فرماتے جیسے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی تو حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا خول ولا قوت الا باللہ الالیج العظیم یا یا خیو یا قیوم برحمت کا استغیص اس طرح کے کلمات اس طرح کی دعائیں جو ہے حضور فرمایا کرتے تھے تو آیت کریمہ کا ہمارا عمل ہے اور آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے جو ہر بندہ مومن کی زبان پر جاری اور ساری رہتی ہے تو میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھنے میں سننے میں آپ کو آسانی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدنیت اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدنیت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی اللہ تعالیٰ کی پاکی جو ہے وہ اس کا بیان ہے اور بندہ اپنے آپ کو اس آیت میں گناہ دار شمار کرتا ہوا نظر آتا ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی بھی دعا کہا جاتا ہے قرآن مجید فرقانِ امید کے اندر موجود ہے اور حدیث پاک بھی اس پر موجود ہے کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا تو آپ نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا اس طرح لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین تو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے نکال کر نجات دی اور فرمایا کہ جو بھی اس دعا کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو ضرور بزرور قبول فرمائے گا تو اس پورے دن کے اندر چار زلحجہ کا یہ جو دن ہے جمعہ کا دن ہے تو اس پورے دن کے اندر ہم نے اول آخر درود پاک پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تین تین بار درمیان کے اندر آیت کریمہ کا اکتالیس مرتبہ ورد کرنا فورٹی ون مرتبہ اکتالیس لا الہہہ پہلے اول آخر درود شریف پڑھا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بار پڑھ لیں اور درم آگے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم آیت کریمہ لا الہہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین لا الہہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ کریم کے کرم سے جب آپ اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اللہ جللہ جلالہ کے حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے تو مالک کریم آپ کی دعاوں کو بھی قبول فرمائیں گے آپ کی دینی دنیاوی حجات کو بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے آپ کو نجات کا پروانہ نصیب فرمائیں گے یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں تمام کر کے افراد بھی کر سکتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے کریں گھر میں بیٹھ کے کریں سفر میں کریں جہاں کہیں بھی ہیں آپ اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے یہ عمل انشاءاللہ آپ کی قسمت آج بدل کر رکھ لے گا اور چاہیں تو اس عمل کو آپ ذلہ جا کے کسی اور دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ دن خاص ہے اس دن کے اندر آپ اگر اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں تو عرش کا رحمان اس آیت کے ورد اس آیت اس دعا کے ذریعے میری اور آپ کی تمام مشکلات کو آسان سے آسان تر فرمائے گا الحمدللہ حج کا موسم اور سیزن چل رہا ہے جو ہمارے بھائی بہن بیٹیاں بزرگ حج پہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خریت و آفیت نصیب فرمائے ان کا سفر جو مبارک ہے اس مبارک سفر کے صدقے اللہ تعالیٰ میری مشکلات آپ کی مشکلات ہم سب کی مشکلات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے تو وختلف وظائف آپ کی شدمت ملے کر آزے ہو رہے ہیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائی فرمائے تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز وظائف آپ لوگوں کو بروقت ملتے رہیں پھر آزر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ